اسلام علیکم ویورڈز آپ دیکھ رہے ہیں شیفز ویجن امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کے اعلیٰ ترین درجوں پر رکھے ویورڈز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چوکو لاوہ ڈیزرٹ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی جھٹ پٹ اس کو ریڈی کریں گے ٹیسٹ تو اس کا بہت ہی آؤٹ کلاس ہے اور ریڈی کرنے کے لئے آپ کو صرف چار انگرینٹس کی ضرورت ہے تو کبھی کبھار جو ہمیں کوئی ریسیپی چاہیے ہوتی ہے ڈیزرٹ کی اس کے لئے یہ بہت ہی بہترین آپشن ہے تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی ریسیپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بول میں چل ویپنگ کریم لیں گے 600 گرام اور ہم اس کو بیٹ کریں گے بیٹر کی مدد سے خیال رکھئے کہ ہمیں بہت ہی جو ہے وہ چل کریم چاہیے جتنی یہ تھنڈی ہوگی اتنی جلدی آپ اس کو جو ہے وہ اچھے سے بیٹ کر سکیں گے اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ اپنے سائز سے ڈبل ہو جائے اور یہ دیکھئے ہمیں اتنی ہی کنسسسنسیز کی چاہیے اس سے زیادہ ہارڈ مت کیجئے گا اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے ابھی لیں گے ہم یہاں پر چوکو لاوہ بسکٹس اور ان کو جو ہے وہ ہم دودھ میں ڈپ کر کے ایک سرونگ ڈش میں اسیمبل کرتے جائیں گے دودھ جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پر ہو تو بہتر ہے کیونکہ اگر آپ ڈھنڈا دودھ لیں گے تو ان بسکٹس کو سوفٹ ہونے میں کافی ٹائم ڈک جائے گا تو میں نے یہاں پر جو ہے دودھ کو ہلکا سا گرم کیا تھا صرف اتنا گرم کہ وہ ڈھنڈا نہیں رہے تو اس میں ہم بسکٹس کو ڈپ کریں گے اور ایک ڈش میں جو ہے وہ ہم اسیمبل کرتے جائیں گے اب اس میں جو تھوڑی تھوڑی سی جگہ ہے اس کو بھی ہم چھوٹے پیسیز کے ساتھ کور کر لیں گے ویپنگ کریم جو ہم نے ریڈی کر کے رکھے تھے اس کی ہاف کونٹیٹی ہم فرسٹ لیئر میں لگائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم پھیلا کر کسی سپیچولر کی مدد سے آپ سیٹ کر لیجئے اور ہمارے بو ویورز جنہوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دوبا دیں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سے کنٹری سے اور کون سے سیٹی سے ہمیں بوچ کر رہے ہیں اس کو میں نے سیٹ کر لیا ہے اور اب اسی طرح سے جیسے ہم نے فرسٹ لیئر لگائی تھی بسکٹس کی دودھ میں ٹپ کر کے ویسے ہی ہم سیکنڈیئر بھی لگائیں گے چوکولاوہ بسکٹس میں جو ہے وہ چوکلٹ کی ایک لیئر ہوتی ہے اور جب آپ اس ڈیزرٹ کو ٹیسٹ کریں گے تو آپ یقین جانی ہے کہ آپ اس کو بار بار بنانا پسند کریں گے اس ڈیزرٹ کو بنانے میں ہمیں صرف چار انگیریئرز کی ضرورت ہیں لیکن ان چار انگیریئرز کے ساتھ بھی بہت ہی ہمیزنگ ریزلٹ آئے گا اور حاصل طور پر جب آپ کوئی کیک ریسیپی ریڈی کرنا چاہتے ہوں اپنے گیسٹ کے لیے تو یہ بہت ہی ایک سیمپل اور ایزی ریسیپی ہے تمام جو بسکٹس ہیں ان کی ایک لیئر لگا دیں گے اور ہم اس کو اچھی طرح سے کور کر دیں گے اور اس کے بعد باقی کی جو کریم تھی ہمارے پاس ہم اس کی سیکنڈ لیئر لگا دیں گے بہت ہی آسان اور بہت ہی سادہ سا جو ہے وہ ہمارا یہ ڈیزرٹ ریڈی ہوگا اور اس کا ریزلٹ بھی بہت ہی اچھا ہے گا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کرنے کے بعد ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسی لگیں اس کو بھی سیٹ کر لیں گے تاکہ اس کے اوپر جب ہم اس کے لاسٹ لیئر لگائیں چوکلیٹ کی تو وہ بہت ہی سمودھ آنی چاہیے اس کو سیٹ کرنے کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے ریفریجیٹر میں رکھ دیں گے اور اتنی دیر میں ہم اس کی جو ہے وہ چوکلیٹ ریڈی کر لیں گے ون تھرٹی گرام ملکی چوکلیٹ لی ہے میں نے اور ویپنگ کریم میں نے اس میں شامل کی ہے ہنڈرڈ ایمل آپ چاہیں تو دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو مایکرو ویپ کر لیں گے اور بہت اچھی طرح سے ہم اس کو ویسک کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمز واقعی نہیں رہے یہاں پر مجھ سے یہ مسٹیک ہو گئی کہ میں نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ چوکلیٹ اس کے اوپر ڈال دی تھی اور اس سے کریم جو ہے وہ تھوڑی سی خراب ہو گئی تو بہتر یہ ہے کہ آپ سپون جو ہے وہ الٹا کر کے رکھئے اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر چوکلیٹ ڈالیے تاکہ جو نیچے کی لیئر ہے کریم کی وہ خراب نہیں ہو اور یہاں پہ اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے میں نے ویپنگ کریم ہی لی ہے اور یہ آپ یہ دیکھئے یہ تھوڑا سا میسی بھی ہو گیا ہے اگر آپ چاہیں تو سیمپل کریم بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر ویپنگ کریم ہی لی ہے کیونکہ میرے پاس یہی تھی اور اس کو میں نے پائپنگ بیک میں ڈال کر تو اس طرح سے جو ہے وہ اس کو ڈیکوریٹ کر لیا ہے بہت ہی سیمپل طریقہ ہے آپ اس میں ڈال کر اس کو لیئرز لگائی ہے اور اس کے بعد کسی بھی توتپیک کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ڈیزائن اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اس ڈیزائن کو ریڈی کرنے کے بعد آپ اس کو چل کیجئے اس کے لئے آپ اس کو فریچ میں رکھیں یا پھر فریزر میں لیکن یہ ہے کہ اس کا ریزرٹ جب یہ بہت ہی تھنڈا ہوگا تب آئے گا امید کرتی ہوں آپ کو آج کی سیمپل سی ریسی بھی بساند آئی ہوگی اگر ریسی بھی بساند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ